جی باہر باہر دیکھتے ہیں وہ اور زندگی میں ایسے لوگ ہیں جو میں خود جانتا ہوں دو سو بار ایک مووی کو دیکھیں دو سو بار ٹائٹانیو کو دیکھیں انہیں مجاہر آئیں گے ہوتے ہیں ان کو میں نے کہا کیوں کہتے ہیں بس مزات ہے اس طرح انڈیا کی ایک فلم ہے اس کو بھی مغلی آزم کسی نے مجھے بتایا یا پڑا گئے وہ سو ہنڈر ٹائنکس یا اس سے زیادہ انہوں نے اس مووی کو دیکھا ٹائٹانک تو خیال سے بہت خیال گئے میں آپ کہتا ہوں کہ دیکھیں اب ٹائٹانکس سے ہم کشتی ڈوب گئی ہیں اور اب جو وہ شخص تھا جو ہیرو ہے وہ انہوں نے بچانا تھا کوئی وہ بچ بھی گئی ان کا ایک اندر سے وہ کہتا کہ مجھے ان کو بچانا ہے اور وہ بچا لے انہوں نے انسان جو بھی کچھ چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں اور اگر وہ خود چاہتا کہ وہ خود بھی زندہ رہے تو شاید پوسیبل وطاللہ نے ان کے قبول کرتا کہ ساتھ مگر انہوں نے بچانا تھا انہوں نے بچا لے اسی طرح ہوتا ہے کہ انسان جو چاہتے ہیں وہ حاصل کر سکتا ہے میں نے خود میں زندگی میں دیکھے جو چاہتے ہیں مگر اس میں ریسپونسیبلیٹی ہو ذمہ داری ہو اس میں آپ کے ذمہ داری کے علاوہ آپ کو نالج بھی اس چیز کے بارے میں ہو اور پھر سب سے بڑی ایک مرسال ہے نا کنیکشن ہو ایکشن ہو نالج ہو ریالٹی ہو چیز تمام چیزوں کو ایک جائے کر کے تو وہ چیز کیسے نہیں ہوتا ہے کوئی انسان تلاش کریں بڑی چاہت سے چاہنے کوئی چیز وہ کہتے ہیں there is a will there is a way والی بات ہے کہ اگر آپ کے شدید خواہش ہے تو پھر آپ راستہ اللہ تعالی خود بخود اس پر پیدا کر رہا ہوتا ہے اچھا اب جب صاحب نے جیسر سینس انسٹیٹوٹ کی بنیاد وقت دی سمدہ کو آپ نے کب انٹڈیوز کیا سمدہ تو میں نے بچپن میں انٹڈیوز کر رہا ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں نو سال کے عمر میں تھا تو میں ایک لیکچر کی طرف کام کرتا تھا اور نو سال کے عمر میں اللہ نے مجھے کچھ ایسی طاقت ہے کچھ ایسی فورس دیئے ہوئے تھے چونکہ میں انٹڈیوز کر آتا تھا عدد کو بتاتا تھا اور میرے شفاہ ہاتھ میں تھے تو بچپن سے سمدہ ہیلنگ سسٹم میں نے انٹڈیوز کر آیا ہے اس کو کہتا ہے ہیلنگ سسٹم اچھا سمدہ کا کیا آپ کو نام بڑھ سیں گے کیسے خیال آیا ہے اس کو سمدہ ہیلنگ سسٹم سمدہ ہے بہت پرانا ورڈ ہے اور سمدہ سمد سامادی سامادی اور یہ جو ہے یہ مراقبے شفاہ بین نیاز طاقتیں یہ ساری سیم ہیں آپ دیکھیں کہ سینسکریٹ میں پرانے زبانوں میں کوئی آٹھ نو ہزار سال پرانے جو زبان ہیں سیونٹی دو تھوزن یئرز اگو جو زبان ہے میں نے اس کا اسٹریپ بکس میں بھی لکھی ہیں کہ کیسے سیولیزیشنز تھے اور وہ شفاہ کو کیا کہتے ہیں تو آتے ہیں شفاہ جو ہے یہ اور یہ چیزے جو ہے نا یہ وہاں سے آئی ہوئی ہے اور اس کا نام جو ہے سمدہ یہ بہت پرانا ورڈ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جلس لوگوں نے یہ پہلایا کہ مسئلا اس نے تو اپنی نام سے شفاہ کا نام رکھا ہے یہی میرا بسطہ کہ یہ بات خیر ہو جائے کہ ایسا ہے کہ انہیں نے اپنے ساتھ یہ نام رکھا ہے اور یہ اگر میں نے یہ نام رکھا بھی ہے تو سمجھ جو ہے اللہ تعالیٰ کا نام تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفات ہے اللہ کا نام ہے تو اگر میں نے رکھا ہے دین کیا حوالے سے بھی یہ صحیح ہے اگر میں نے رکھا ہے ہر حوالے سے یہ صحیح ہے نام شفا دے سمدہ دے سمدھ دے کوئی بھی ہوئی شافی دے اللہ نور سماوات والاک دے کوئی بھی نام دے دے آپ ہیلنگ دے دے ٹریٹمنٹ دے دے اگر ہم شفا کو ٹریٹمنٹ کہتے ہیں تو ٹریٹمنٹ پہ بھی پھر اتراز ہونا چاہیے ہیلنگ پہ بھی اتراز ہونا چاہیے تو پھر ٹریٹمنٹ پہ کیوں اتراز نہیں ہو رہا ہے تو ٹریٹمنٹ کس کے نام سے ہے پھر ٹریٹمنٹ شفا کو ٹریٹمنٹ کہتے ہیں نا ہم علاج کو علاج پھر کیوں کہتے ہیں ٹھیک ہے کچھ اور کہیں پھر تو کسی کے نام سے مسلک ہو جائیں گے نا اگر کسی کے نام سے مسلک ہو گیا تو یہ تو بہت بڑے گناہ ہو جائیں گی دیکھیں یہ گناہ نہیں ہے کیونکہ یہ سمدہ جو ہے ایک بہت پرانے ورڈ ہے اور یہ واقعی سامادی جو مراقبے کو کہتے ہیں دیان گیان کو کہتے ہیں سامادی ٹھیک ہے ایس اے ایم اے ڈی آئی یا ایچ آئی سامادی یہ شفا کو کہتے ہیں صحیح صحیح اسی طرح سمد جو ہے بینیاز طاقتوں کو کہتے ہیں بینیاز جو اللہ بینیاز صحیح تو آگر اس نام سے ہمیں خوشی ہونی چاہیے بہت اچھا ہے شفا کا نام ہے تو اس لئے یہ میرے نام سے تو مسلک نہیں ہے لیکن اگر میں میرے سے یہ غلطی ہو گئے کہ اس کا میں سمد کے نام سے کرتا تو اچھا تھا وہ شافی کے نام سے کرتا تو اچھا تھا تو اگر میرے نام سے ہے تو بہت اچھا ہے پھر یہ تو بہت زبردست تھا لیکن میں افسوس ہے کہ میں نے اپنے نام سے نہیں کیا تو یہ بات ہے کہ یہ چلس لوگوں نے پھیلایا مقصد ان کو کوئی بھی نقطہ اگر جیسے بھی ملتا کہاں سے کہیں سے بھی ایک ذریعہ برابر اگر کوئی نقطہ ملتا جو اس پر بات کرے لوگوں کو نیگیٹیو کرنے کی کوشش کرے انہوں نے کچھ نہ کچھ ہر صورت کیا ہے ایک ذریعہ برابر اگر خامی وہاں جہاں سے لگے اس سے پہاڑ بنانے کی کوشش کرے اللہ تعالیٰ نے کہیں انہیں کامے بھی نہیں دی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے نہیں دے کہیں بھی کامیاب ہے نہیں دے اور کب slightestی نہیں ہوتے کبھی بھی کامیاب ہے انشاءاللہ ہماری دعاائے گے کیونکہ آپ جس جزبے کے تحت کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو نیت و دلوں کے ہال بھی جانتا ہے نیت بھی جانتا ہے کہ انسان کی کیا ہے تو کوئی اگر صحیح کام کرتا ہے انسانیت کے لئے کام کر رہے ہیں تو اسے کیاست رحصان پہун جلتا ہے اچھا اب ہم چکتے ہیں جو آپ ابھی بتا رہے تھے ایڈوانس اس سے آگے آپ چاہ رہے ہیں کچھ ایڈوانس کوشس پہ آ رہے ہیں بلکل ہم بیسک لیولز تو ہو گئی ہیں انشاءاللہ بیسک لیولز کا بھی ہم روزے میں دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ہم رکھے بیسک لیولز بھی کریں اور ایڈوانس لیولز تو لازمی کریں گے کیونکہ ایڈوانس لیولز جس طرح سمدہ 5,6,7,8 ہے اور سمدہ ماسٹر لیولز ہے گرینڈ ماسٹر لیولز ہے یہ تمام ہم نے انشاءاللہ کرنی ہے اور اللہ کا شکر اللہ کا فضل ہے بڑا اچھا ریزرٹ ہے بہت بہترین ریزرٹ ہے اور اللہ کا شکر ہے کسی کو بھی ہم دیکھتے ہیں وہ اچھا کہتے ہیں سب ہی الحمدلہ سب کو اللہ نے بہترین سے بہترین ان کو ریزرٹ سے اور اس پہ تمام پاکستانیوں تمام دنیا کے لوگوں کو فخر ہونی چاہیے کہ ہمارے دنیا میں ایک ایسے کچھ آئیں ایک ایسے شفاہ اللہ نے دیا ہمیں طاقت دیئے ہمیں اس پہ خوشی ہونی چاہیے اور ہمیں اگر کسی کو تکلیف ہو رہے ہیں تو وہ میں کچھ کہا نہیں کہہ سکتا اگر خوشی تو ہمیں ہونی چاہیے ایک انسان کو کہا اگر اللہ نے اتنا کچھ دیئے تو خوشی ہمیں ہونی چاہیے خوشی ہونی چاہیے فخر ہونا چاہیے اور پھر ہمیں اس کی حوصلہ اوزائی کرنے چاہیے سب سے بڑی بات ہے نہ کہ تشویق کرنے چاہیے نہ کہ ہم ان کے رکاواتیں کھڑی کریں ان کے اس کام کو سرخانے کے بجائے اپریشیٹ کرنے کے بجائے ہم اس کی اندر اس طرح کی بلا وجہ ان کی برائیہ ہم کریں اس سے بہتر اس سے تو وہ خود بھی گناہ گار ہوتے ہیں میں آپ کو بتا ہوں سکندر صاحب الحمدللہ ابھی میں بچوں کے کلاسس بھی لیئے تھے میں نے الحمدللہ ان کے والدہ ان کال کرتا ہے مجھے کہ ہم نے بچے میں اتنے چینجز دیکھیا الحمدللہ اتنا مصبت اتنے اچھایا میموری ان کے کام کرنا شروع کر دیا الحمدللہ پہلے وہ پڑھتا نہیں تھا پہلے وہ میموری کام ہی نہیں کرتا جتنا بھی پڑھتا تو روتا رہتا روتی رہتی وہ ٹیچر بھی ڈانٹتا ہے اور ٹیچر سے کئی بار ملاقات ہوتے کہ تمہارے بچے نہیں پڑھتے ہیں سیطانی کرتے ہیں مارک اٹھائی کرتے ہیں لوگوں کے خون بیٹھتے ہیں یہ ہو جاتے ہیں ایسے ہو جاتے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ابھی کوئی نہیں ہے اسی طرح بڑوں کے اندر الحمدللہ کرونک ڈیزیس ٹھیک ہوئے بہیور میں بہتری ہے اللہ نے ایسے لوگوں کو جن کے وہ جن کے تباہ ہو رہے تھے یعنی جن کے وہ تباہ ہو رہے تھے زندگی تباہ ہو رہے تھے جن کے جو ہیں جن کو طلاق ہو رہے تھے ان کو اللہ تعالی نے دوبارہ زندگی خوشکوار زندگی اللہ نے دیئے اسی چیزوں کے تروں وہ جو لوگ کمزور سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں ہیں کچھ ویسا نہیں ہے انہوں نے محسوس کی الحمدللہ اس کلاسز میں انہوں نے محسوس کی اللہ کا شکر ہے اور وہ اب ایک اشرف المخلوقات کی طور پر ایک طاقتور انسان کی طور پر زندگی گزار رہے ہیں اور ان کے اندر چینج ہے اور دعائیں دیتے رہتے ہیں آپ دیکھیں ہیلت ویلت ہیپنس پروگرام تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح کے ہمارے ہاں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے اتنے طاقت اور اتنے خوبیاں لوگوں ملائے اتنے زندگی ہیں ان کے بہتر طور طریقے سے بدل گئیں آدات ہے آدات کے سوری میں آپ کا بات آدات کوئی بھی آدت الحمدللہ چھوڑ سکتے کوئی بھی آدت انسان چھوڑ سکتے اور وہ آدت جو ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے لوگ آدات چھوڑے ترین طور طریقے سے صحیح اس لئے قبل کہ ہم فروشی ایڈوانس اس پر مزید بات کریں میں یہ جانا چاہوں گا کیونکہ اب رمضان کی آمد آمد ہے چند دن اب رہ گئے ماہ رمضان کو شروع ہونے میں تو کیا اس طرح میں کوئی آپ کی سیمینار وغیرہ بھی ہیں یا کوئی ایسا پرگیم ہے جو آپ مختلف شہروں میں جو کرتے آئے ہیں رمضان میں بھی جاری رہیں گے رمضان میں جاری رہیں گے انشاءاللہ رمضان میں ابھی لوگ ایڈمیشن لے رہے اور رمضان کے لئے ایڈمیشن لے رہے تو ہم پھر بتا سکتا ہے رمضان میں بتا سکتا ہے کہ کلاس لاہور اسلام آباد اور یہاں کراچے میں کہاں ہوں گے وہ رمضان میں بتائیں گے ٹھیک ہے مگر رمضان کے بعد ہمارے شیڈول بالکل ہے کیونکہ دس تاریخ کو دس کو ہمارے ہوں گے دس کونسی عید کے ایک آفتہ بعد دس تاریخ آتے ہیں نا دس آتے ہیں دس آئی گی کیونکہ دو یا تین تاریخ کی عید ہوگی ہاں ای تینک اس طرح کیوں گے دس سپٹیمبر میں آگے ہوگا دس سپٹیمبر کو ہوں گے پھر جو ہے نا منشاءاللہ لاہور میں ہوں گے فورٹین ہے نہیں سیونٹین ہے سیونٹین ستمبر کو ہوں گے اور پھر کراجی میں ہوں گے انشاءاللہ پچیس ستمبر کو ہیں اس طرح کی کچھ ریڈول ہے مجھے اتنا زیادہ پتہ نہیں کل کے پروگرام بھی ہمارا ہے یا پھر نیکس پروگرام جو ہمارا بلکل انشاءاللہ اس کے بعد جو پروگرام ہمارے تو رمضان میں ہوں گا بلکل بتا دیں گے اس سے ہم بتا دیں گے تو ایڈوانس لیول جو ہے ان کے بینیفٹس انتہائی زیادہ ہے الحمدللہ کہ لوگوں کو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انہیں نے لیول وان ٹو فور سمدا کر لی ایچ ام ایف لیول وان کر لی بس وہ کہتا ہے ہمارے لیے کافی ہے تو یہ کافی نہیں ہوتا ہے نولیج ختم بھی ہوتا ہے اور نولیج کا بہت آگے بڑھنی چاہے اور جو کچھ ڈیزیز وہاں سے ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو وہ آگے لیولز کا آگے لیولز کا ہے کہ اس سے ٹھیک ہوں گے اور اگر اس سے سارے بیمارے آپ کے تمام پرابلم ٹھیک ہوئی ہے تو آپ کو چاہییں کہ وہ دوسری لیول اور ٹھیک اور خوشی ہونے چاہیں آپ آگے بڑھیں تو نبسہ فہم کے لیول ہم اس پہ کل ہم ایڈوانس لیول پہ تھوڑی بات انشاءاللہ دلکل صحیح انشاءاللہ آج کل ہمارے پرگیام کے تقریب میں اختیام کی طرف ہے تو میں آپ کو شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو شکریہ داتے ہیں اور ہمیشہ بہت اچھی باتیں ہمارے ناظرین کر رہے ہوتے ہیں اور ناظرین ہمارے پرگیام کے اپنے اختیام کو پہنچا اپنے میز پان سکندر اقبال کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی